موسیقی دوست اور رشتہ داروں کو بھی اس جانب ضرور مائل کریں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے میں نے آپ سے دس بستہ عرض کی تھی کہ اسٹام آباد ہائی کورٹ کے جن ججز نے اپنی فریاد سپریم کورٹ تک پہنچائی ہے بلکہ قوم تک پہنچائی ہے کہ ان پر فیصلوں کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے ان ججز نے جو آواز بلند کی ہے ان کا پوری قوم کو قوم کے ہر فرد کو مددگار بننا پڑے گا پشتیبان بننا پڑے گا ان کی آواز میں اپنی آواز کو ملانا پڑے گا یہ پوری قوم کا فرض ہے کیونکہ ایسی آوازیں ایسی جرت کا مظاہرہ روز روز نہیں ہوا کرتا مجھے آج ہی اس پر ٹویٹر پہ ایکس پہ شفقت چوئی صاحب کا ایک خوبصورت پوسٹ دیکھنے کو ملی انہوں نے قلدیب نائر کی کتاب کا ایک اقتباس شیئر کیا کہ انیس سو اکتر میں ساڑھے تین سو نشستیں جیتنے والی کانگریس کی سربراہ اندرہ گاندی جب انیس سو اکتر میں ان کی پارٹی ڈیڑھ سو نشستیں بھی حاصل نہیں کر سکیں اور اپنی آبائی نشست رائے بریلی سے وہ جو جیتی تھی وہ اس پہ بھی وہ شکست کھا گئیں تو وہاں کا جو ریٹرننگ آفیسر تھا جو رائے بریلی کا ڈپٹی کمیشنر بھی تھا ونود ملوترا اس پر دونوں طرف سے دباؤ پڑھنا شروع ہو گیا کہ آپ اندرہ کی شکست کا اعلان کر دیں اس طرف سے تھا یہ دباؤ کہ آپ ریزلٹ کو ہولڈ کر لیں تو وہ شدید دباؤ اور پریشانی کے اس عالم میں کچھ دیر سستانے کے لیے اپنے گھر چلے گئے اور وہاں ان کی بیگم اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی ان ونود ملوترا نے اپنی بیگم کو بتایا کہ میرے ساتھ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ میرے ایک طرف پہاڑ ہے دوسری طرف کھائی ہے بتاؤ میں کیا کروں تو ملوترا کی بیوی نے جواب دیا کہ وہی کرو جو تمہارا فرض کہتا ہے جو حق اور سچ پر مبنی ہے یہ جملہ سنتے ہی انہوں نے کہا کہ دیکھ لو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں تو بیگم نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں میں ہر نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ کو نوکری سے برخواست کر دیا جاتا ہے تو میں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دے کر گھر کا گزارہ کر لوں گی یہ جملہ سنتے ہی ونود ملوترا واپس اپنے دفتر گئے اور اندرہ گاندی کے شکست پر اپنے دستخط کر دیے شفقہ چوہی صاحب نے کہا ہے کہ کیا ہمارے ریٹرننگ افسران اور ہمارے بڑے بڑے سرکاری افسران کے گھروں میں ایسی بھیگمات موجود نہیں ہیں کیا ایسی خواتین موجود نہیں ہیں جو اپنے شہروں کو سچائی کے راستے پہ چلنے کا درس دے سکے اس سوال کا جواب ناظرین آپ بھی تلاش کرنے کی کوشش کیجئے آپ کے علم میں ہوگا کہ اب اصل مسئلہ اصل لڑائی جو ہے وہ عدالت میں لڑی جانی ہے جہاں کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ جو ہیں وہ لہور اور کراچی کا دورہ مکمل کر چکے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے لابنگ کر رہے تھے لہور اور کراچی میں میں اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا کہ وہ کس مقصد کے لیے گئے تھے لیکن میں چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں صرف ایک سوال ارز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ازادی اظہار کے بھی بہت بڑے علمبردار کہلوانے کے شاقین ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی جج اپنی کیس زیرے سماعت کیس میں اپنی رائزنی کر دے تو وہ اپنا مائنڈ دے دیتا ہے فیصلے سے پہلے اس کے بعد یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ خود کو بینچ سے الگ کر لے حضور والا چیف جسٹ صاحب آپ نے گزشتہ روز دو ٹوک لفظوں میں بتا دیا ہے کہ کسی جج پر کوئی دباؤ مجھے تو نظر نہیں آرہا کسی جج نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا مجھ پر بھی کوئی دباؤ نہیں تھا تو جج صاحب آپ نے تو اپنا مائنڈ دے دیا اس سے پہلے ماضی قریب ماضی بعید میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ججز نے اپنے آپ کو اس لیے بینچ سے الگ کر دیا یا ان کو الگ کر دیا گیا کہ انہوں نے فلاں معاملے پر اپنا مائنڈ دے دیا تھا حالانکہ بڑی مبہمس ہی رائے تھی ان کی جو انہوں نے پہلے دی آپ نے تو دو ٹوک لفظوں میں اپنا مافیوز ضمیر بیان کر دیا تو کیا اپنا مائنڈ دینے کے بعد آپ پر یہ فرض نہیں بن جاتا کہ آپ سپریم کورٹ کے چھے رکنی بینچ سے خود کو الگ کر لیں اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب اگلا مرحلہ یہ ہے سننے میں یہ آرہا ہے کہ چیف جسد صاحب جو اگلے غالباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ یا دو مہینے جو ہے اس معاملے کو اس آرڈ میں لٹکانے میں کامیاب ہو جائیں گے اسلامباد آئی کورٹ کے چھے ججز کا معاملہ ہے اس کو لٹکانے میں اس لئے کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ اب ان اپیلوں پر غور شروع کر دیں گے جو مختلف بارس کی طرف سے اور وقالہ کی طرف سے سامنے آئی ہیں کہ اس مسئلے کو سننے کے لیے فل کورٹ بٹھایا جائے اب فل کورٹ بٹھایا جائے یا نہ بٹھایا جائے اس معاملے پر سماتوں پر سماتیں کی جائیں گی اور اسی میں ڈیر دو مہینے مزید صرف کر دیے جائیں گے اور چھے ججز جو ہے وہ انصاف کی اتنی دیر تک راہ تک تے رہ جائیں گے پھر آج ایک اور ڈیویلرپنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسس صاحب ہیں آمر فاروق صاحب انہوں نے جو اسلامباد آئی کورٹ کا اجلاس ہوا تھا جس میں یہ چھے ججز حضرات بھی شامل تھے لورج روڈیشری بھی غالباً شامل تھی اس معاملے کو سیریسلی لینے کا اس لئے آمر فاروق صاحب نے آج جو اجلاس ہوا تھا اسلامباد آئی کورٹ کا اس اجلاس میں جو علامیہ جاری کیا تھا وہ سفارشات کی شکل میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجوا دیا ہے اب دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور چیف جسس صاحب اس معاملے کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں اور ایک اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جوڈیشل پیکج کی آڑ میں چیف جسس صاحب جو ہیں وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے کوشہ ہیں اور اسی کے لیے وہ لابنگ کر رہے ہیں یعنی جو ایک جوڈیشل پیکج بنایا جائے گا اس کے اندر وہ ایک ایسا بدام ہے کہ جس کے اوپر جو خول ہے لکڑی کا جو خول ہے وہ مختلف ڈھیلی ڈالی قسم کی اصلاحات جو ماضی میں بھی کئی دفعہ ہو چکی ہیں ان کا ہوگا لیکن اندر جو اس کے گری ہوگی وہ چیف جسس صاحب کی مدت ملازمت میں توسیح ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے دوسرا جو اس وقت پورے ملک میں لے دے ہو رہی ہے وہ پنجاب حکومت کے حوالے سے ہے پنجاب حکومت میں وزیرِعالی صاحبہ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں کبھی وہ پولیس یونی فارم میں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں کبھی کہیں پہ کچھ کرنے چلی جاتی ہیں اور وہ پھر سوشل میڈیا کے جو رضاکار ہیں وہ پھر سارا کچھ بھول بھال کے جو ہیں وہ اس ٹک ٹاکر گورنمنٹ کے لتے لینے لگ جاتے ہیں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کی اپنی نہیں بلکہ کہیں سے آئی ہوئی پولیسی ہے سوچی سمجی پولیسی ہے کہ اصل مسائل سے توجہ اٹھانے کے لیے پی ٹی ای کے جو سوشل میڈیا وینگ ہے ان کو اس کے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اس انداز میں پیچھے لگائے رکھا جائے اب پتہ نہیں ویسے مجھے تو نہیں لگتا کہ نون لیگ خود اتنی اکل مند ہے کہ وہ اتنی حکمت کے ساتھ یہ فیصلہ کر رہی ہے لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ کسی حد تک وہ توجہ اٹھانے میں اصل مسئلے سے توجہ اٹھانے میں کامیاب ضرور ہوتی ہے اپنا مزاق تو بنوار ہی ہے لیکن جو قوم کا اصل مسئلہ ہے قیدی نمبر اٹھ سو چار کی رہائی دیگر مقدمات اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انتخابات میں دھاندلی ہے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ پس منظر میں چلے گئے ہیں اور میرے موہ سے بار بار پتہ نہیں کیوں بینظیر نکل رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں یہ فور فرنٹ پہ آگئی ہیں اب پتہ نہیں یہ کس کی پلاننگ ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ایک اور نون لیگ کا بڑا آج کل ڈنکے بج رہے ہیں اور اس کو بہت ہوا دی جا رہی ہے کہ نون لیگ جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں یہ پی ٹی ای کو مذاقرات کی یہ عجیب بات ہے میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ یہ انتہائی آلہ سطح پہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ کوئی بہت پہلے کا نہیں تھا یہ چار یا پانچ دن پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ چال چل کے دیکھی جائے یہ جو نون لیگ کی طرف سے پی ٹی ای کو مذاقرات کی آفر ہے یہ ایک ایسا تیر ہے جس سے دو تین شکار کرنا مقصود ہے ایک یہ کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی علامہ اللہ آتا ہوگا کہ کیا پی ٹی ای جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مذاقرات کرے گی جس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے جس کا وزیر اعظم جو ہے وہ اسلام آباد کا چیف کمیشنر نہیں لگا سکتا جس کا وزیر اعظم جو ہے وہ اسلام آباد کا آئی جی نہیں لگا سکتا جس کے جو وزیر اعلیٰ کے اختیارات ہیں وہ کہیں اور سے آرڈرز آ رہے ہیں تو اس حکومت کے ساتھ پی ٹی ای مذاقرات کرے گی آہ بہرحال کہنے والے یہ کہیں گے کہ نئی جی نہیں مذاقرات تو بہرحال انہی سے کرنے ہیں اب اگر پی ٹی ای یہ موقف اپناتی ہے کہ ہم آپ سے مذاقرات نہیں کریں گے ہم اصل فریق کے ساتھ مذاقرات کریں گے تو پھر پی ٹی ای پر یہ الزام دھر دیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں یہ ان کے ساتھ مذاقرات کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ مذاقرات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو حضور اے والا پہلے اپنے آپ کو مذاقرات کے قابل تو بنائیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ٹرکی سا کوسچن ہے کہ کیا نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل تو نہیں کر رہی ایک یعنی مذاقرات کا ڈال کے تو نون لیگ کو نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اوپر دباؤ اپنے حکامات اسی طرح ہم پہ نافذ یا ٹھوسنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس پی ٹی آئی کے ساتھ مذاقرات کا راستہ بھی کھلا ہے اور دوسری سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نون لیگ کو تو نہیں استعمال کر رہی یہ لولی پاپ تو نہیں دے رہی یہ دونوں سوالات اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حمل ہیں لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو پہلا ہے امکان وہ زیادہ غالب ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ مذاقرات کی ان آفر اس آفر کے پیچھے جو ہے وہ ایک تو اپنا قد کارٹ اونچا کر رہی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیغام دے رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ راستہ بھی کھلا ہے لیکن یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے کیا نون لیگ کے ذہن میں ایک بار بھی یہ نہیں آرہا کہ وہ اپنے ایسے اقدامات سے اپنی رہی سے ہی جو ساکھ ہے جو معمولی سی باقی رہ گئی ہے وہ بھی ختم کرتی جا رہی ہے بلکہ اب تو عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں مادوم ہوتی ایکسٹنگٹ ہوتی جا رہی ہے جیسے کئی جانور جو ہیں وہ مادومی کا شکار ہے نا ان کی نسل مادومی کا شکار ہے تو نون لیگ کو اس وقت یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ بقاعدہ وہ ایکسٹنگٹ ہوتی جا رہی ہے غائب ہوتی جا رہی ہے اسی لیے نون لیگ کے اندر سے اب یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ نون لیگ کا آخری الیکشن تھا اور جو کچھ اس نے اپنے اس آخری الیکشن میں کیا ہے اس نے زمنی الیکشن میں اس کے بعد اس نے مورے تصدیق ثبت کر دی ہے اپنی مادومی پہ یعنی اپنے خاتمے پہ میں خیر کسی پارٹی کا کبھی بھی خاتمے کی بات نہیں کرتا یہ مدوجزر آتے رہتے ہیں اس لیے کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ نون لیگ کا مستقبل کیا ہوگا لیکن بارال مجھے نون لیگ کے احلاد دیکھ کے یہ بات ضرور ذہن میں آتی ہے کہ ان کو مطلب ڈھٹائی ہے نون لیگ کی تقریبا نوے سال کا بابا جی بیٹھے سگرٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی بندہ آکے کہتا ہے کہ بابا جی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سگرٹ نوشی ہے یہ آہستہ 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 انسان کو موت کے موہ میں لے جاتی ہے تو بابا جی ایسے کر کے کہتے ہیں تو ان کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے اب مسئلہ یہ ترپیش ہے کہ موجودہ معاشی حالات میں اگر نون لیگ اپنا ووٹ بینک بحال کرنے کے لیے عوام کو کوئی تھوڑا بہت ایکنومک ریلیف دینے کے لیے کچھ کرنا بھی چاہے تو اس کے بس میں کچھ نہیں ہے اس لیے وہ عوام کو کبھی یہ سولہ روپے والی روٹی کے ڈرامے کے پیچھے لگا رہی ہے اور کبھی کوئی اعلان کر رہی ہے کبھی فلان سائیکل اور کبھی فلان موٹر سائیکل جس کا گراؤن پہ کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آ رہا تو محض وہ لولی پاپ دے کے وہ شیخ صاحب بننے کی کوشش کر رہی ہے ایک سراف تھے شیخ صاحب سنیارے تھے شیخ صاحب تو وہ اپنی دکان کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ باہر ایک معصوم غریب سی بچی جو ہے وہ بار بار آتی ہے اور بہت للچائی ہوئی نظروں سے جو ہے وہ ایک قیمتی ہار کی طرف دیکھ رہی ہے تو شیخ صاحب کو بڑا ترس آتا ہے شیخ صاحب اس بچی کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں یہ ہار پسند آ رہا ہے تو وہ کہتی ہے جی مجھے بہت پسند آ رہا ہے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بیٹا صبح دوبارہ آگے دیکھ لینا تو حکومت کے پاس صرف اتنا کچھ ہی ہے عوام کو دینے کے لیے کہ صبح دوبارہ آ کے یہ ہار دیکھ لی جائے گا اور جو گراؤنڈ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اتنے سالوں سے عوام کو سولر انرجی کی طرف بار بار مائل کیا گیا اور اب سولر انرجی پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے سولر انرجی پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے یہاں سے آپ اس حکومت کی عقل دانائی اور بے رہمی کا اندازہ لگا لیں وہ ہمارے نعیم ذرار صاحب ہے انہوں نے اس کو خوبصورت پہ رائے میں باندھا ہے کہ دائرہ ٹیکس کی آمد کا بڑھایا جائے خودکشی پہ بھی کوئی ٹیکس لگایا جائے حاکم شہر ہواوں پہ بھی قبضہ کر لے سانس لینے پہ بھی اب پہرہ بٹھایا جائے ننگا کرنے کا تو دستور بھی اب نافذ ہے جسم ملبوس پہ بھی چالان لگایا جائے زندہ انسان بھی مسئیبت ہے حکومت کے لیے مرنے والے پہ بھی جرمانہ لگایا جائے بولنے والے بھی کیوں مفت میں بولے جائیں خامشی پر بھی کوئی مال بنایا جائے ناظرین اصل معاملے سے یہ پنجاب حکومت وجو اٹھانے میں کامیاب ہوئی یا نہیں لیکن ایک معاملے سے وہ توجو اٹھانے میں ضرور کامیاب ہو گئی ہے اور وہ ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو مالیاتی سکینڈل ہے اس پہ نہ ہونے کے برابر بات ہو رہی ہے جبکہ حقائق چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ بددیانتی کی مرتقب ہوئی ہیں اور ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق کسی بھی سطح پہ اس کا نوٹس نہیں لیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلی نہیں تھی اس معاملے میں یہی سمجھا جائے گا یہی کہا جائے گا اور آپ ناظرین اگر آپ سمجھ پائیں میری بات کو تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہی انجام ہوتا ہے جب دوستوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے سہلیوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے عزیز دوست رشتہ داروں کی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں تو پھر اعتصاب کا کوئی تصور نہیں رہتا آپ شاید یہ سن کے احران ہوں گے کہ مریم اورنگ زیب صاحبہ جو ہیں وہ بے خابی کا شکار تو وہ بے خابی کی وجہ سے وہ آدھی رات کوئی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ پھر کچھ تاویز دم درود وغیرہ بھی کرتی رہتی ہیں جس کا الزام یہ لوگ ماضی میں دوسروں پہ لگایا کرتے تھے تو مریم اورنگ زیب صاحبہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ جو مریم نواز صاحبہ نے کپڑے پہننے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے استری کرتی ہیں خود استری کرتی ہیں کسی دوسرے کو یہ حق انہوں نے کبھی نہیں دیا کہ کوئی ملازم جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے کپڑے استری کرے رات کو یہ تیہ کر لیا جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کون سے ملبوسات زیبتن کرنے ہیں لیکن وہ استری جو ہے وہ مریم اورنگ زیب صاحبہ کرتی ہیں پھر مریم اورنگ زیب صاحبہ جو ہے وہ ایک چائے کا کپ جو انہوں نے پینا ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ نے وہ بھی اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں پھر ناشتہ بھی اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں تو جب دوستی کا یا وفاداری کا میار یہ ہو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اس بات پہ وہ ان کی لیڈر ہو سکتی ہیں لیکن ناظرین آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں جو بات میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان حالات میں ایسے محول میں پھر خود احتسابی کا یا احتساب کا کوئی تصور باقی بچتا ہے تو ناظرین یہ سوال میں آپ پر چھوڑ کر اپنی آج کی آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب کوئی مسخرہ شاہی محل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ بادشاہ تو نہیں بنتا لیکن شاہی محل کو سرکس ضرور بنا دیتا ہے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں اللہ حافظ